موسیقی نمشکار دوستوں میں ہوں آپ کا دوست آپ کا ہشٹ آر کے اور آپ دیکھ رہے ہیں آر کے ٹریڈنگ دوستوں تاریخ ہے ایک مہی 2022 اور یہاں پہ دو مہی 2022 کے لیے نفٹی کے فارما میٹل آئیٹی اور ساتھی فائنینسیل سٹوک کی اینسس لے کر آپ کے سامنے میں حاضر ہوں دیکھیں گے ان چاروں انڈیکس کے کوئی سٹوک کا سپورٹ اور ریسٹنس بن رہا ہے اگر ابھی تک آر کے ٹریڈنگ موبائل آپ کو ڈاؤنلوڈ نہیں کیا تو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں مارکٹ میں کال کے لیے اور ساتھ ہی آپ ٹیلیگرام چینل کو بھی جوان کر سکتے ہیں جہاں پہ آپ کو یہ ملتی ہے میرا انٹرڈی ٹریڈنگ کورس کا نیابیچ پر مائی پیچ کا کر دیا ہے جو پندرہ مائی سے سٹارٹ ہو رہا ہے ریسٹر سے کال آج ڈیٹ 12 مائی 2022 ہے تو جن کو انٹرڈی ٹریڈنگ کورس جوان کرنا آئیٹی سی کورس آپ جوان کر سکتے ہیں انڈرولمنٹ میرے موبائل آپ کے سکتے ہیں سب سے پہلے فارما انڈیکس میں گرابٹ 13400 کے نیچے آنے پہ اور بھی کمجھوڑ ہو سکتا ہے اگر یہ 3400 کے نیچے آگیا 1200 تک کے ریلی آپ کو بن جائے گا تو فارما میں گرابٹ ہو سکتا ہے لیکن 3600 کو اوپر نکلتا ہے تو پھر اپ سائٹ کا ایک ریکووری دیکھنے کو بنے گا ایشتہ جینکا 800 کو اوپر جانے بعد مومنٹ بنے گا 3500 سے 2900 کے لیے اور ساتھی اور بیندو فارما دیکھیں کنٹینیو یہاں پہ ہول کر آپ نے لور پرائز کو تو 625 کے نیچے جانے پہ پر فیکٹ سیلنگ بنے گا 625 کے نیچے 620 اور 615 کے انڈرولی ٹارگیٹ کے لیے 640 کو اوپر جانے پہ مومنٹ بنے گا 650 سے 55 کے ٹارگیٹ کے لیے بائیو کون کی بات کریں بائیو کون میں دیکھیں 360 کا ایک سپورٹ ایریا ہے ایک بار اگر اس ایریا کے آس پاس آجا ہے یہاں پہ اچھا بائنگ لیبل بنے گا لیکن اگر نہیں آتا اور 383 کو اوپر نکل جاتا ہے دن اس کے اوپر پھر بائنگ کر سکتے ہیں سپلا کے بعد تو سپلا 980 کے آس پر ٹیٹ کرتے ہیں بلکل 940 سے آیا اور وہاں سے باؤنس کر گیا ہمیں ایک بار دیکھیں یہ ایرو میں نہیں یہاں لگا رکھے تھے کہ یہاں سی اس کو باؤنس کرنا چاہیے بلکل باؤنس کیا اب اوپر ریجسٹنس ہے 1000 کا اب جب تک یہ 1000 کے اوپر نہیں چلا جانے تب تک اس میں مومنٹ اپ سائٹ کے بننے تھوڑے مسکل لگ رہے تھیکنس 1000 کو اوپر جانے بعد 20 سے 30 پینٹ کا ریلی آپ کو وہاں پہ بھی بن سکتا ہے ڈیویز لیپ چھالیسو کو اوپر نکلنے کے بعد چھالیسو پچاس سے سہتالیسو کا نیچ ٹارگیٹ لیکن اگر نیچے نکل گیا اور چوالیسو یا پیتالیسو چوالیسو اسی کو بریک کر گیا تو سیل کریں گے چوالیسو کے چوالیسو کے نیچے چار در کے ٹارگیٹ کے لیے ڈاکٹر ریڈی کے بات کرلے بیالیسو کو اوپر جانے پھر مومنٹ کرے گا سیل کر سکتے ایک تالیسو کے نیچے چار دار کے ٹارگیٹ کے لیے ڈیلین ماہ فارما میں ایک مومنٹ ہے چار سو پچاس کو پر کھولے گا چار سو سارسے 65 کا ٹارگیٹ دے گا گرنرلس انڈیا دیکھنے سپورٹ ہے اس کا چوالیسو کے نیچے یعنی پچیسو پچھتر کے نیچے جانے پہ کم جوڑ ہو جائے گا چوبیسو تک کے ٹارگیٹ آپ کو چوبیسو پچاس تک بن سکتا ہے لوپین ساتھ سو اسیس آٹھ سو کاب ریسٹنس حالانکہ اس کو نیچے آنے پہ ایڈ بھی کیا جا سکتا ہے اس میں دکھر والی بات نہیں ہے نووارٹیس کی بات کرتے تو نوارٹیس کنٹیونیو ڈاؤن فول میں تو ری بھرسل ملنا چاہیے نوارٹیس میں اگر نوارٹیس اپسائیڈ میں نکلتا ہے چھہیسو چھتیس سے چالیس کے اوپر چھہیسو ساٹھ تک کے ٹارگیٹ نوارٹیس میں دیکھنے کو بنیں گے پیرامل انٹرپیزز کے بات تو رکھے پیرامل اب اکیس سو یا دوہزار پچاس کنٹ پکڑ سکتے ہیں دوہزار پچاس کی نیچے جانے پہ ہی کم جوڑی ہوگا ادرمائز یہاں پہ سائیڈویز ہو سکتا ہے چھوٹا سے ایک رینج بنا لیا اس رینج کے اندر میں یہ ٹریڈ کرنے کی کوسس کر رہا ہی یہاں پر تو اس کے رینج کے نیچے جانے پر بائنگ سیلنگ ہوگا نہیں تو رینج کے اوپر جانے پر بائنگ تین سو چالیس کے اوپر نکلے تو بائی کریں گے تین سو پچاس سے ساٹھ کے لیے اور تین سو بیس کے نیچے نکلے گا سیل کریں گے تین سو دس سے تین سو کے ٹارگیٹ کے لیے اس کے علاوہ سن فارما کی طرف بات کریں اس نے ہائے لگایا تو بہت اچھا نو سر سٹھ روپے کا لیکن کلوز نہیں کر پائے کلوزنگ چاہیے نو سو پچاس کے اوپر کا دین یہ پوزیٹیو پھر ہو جائے گا درمائے یہاں پہ بھی یہ ٹائم بتا سکتا ہے ٹورین فارما کی بات کریں ایک پرسن کا مومنٹ رہا اور اسٹین لائن کے اوپر جانے کی کوسس کر رہا ہے تو اس کے اوپر سسٹین چاہیے اٹھائی سو تیس سے پہتیس کے اوپر دین یہ آپ کو انتیس سو کے ٹارگیٹ کی طرف جاتا ہوا دکھے گا ٹورین فارما وقت فارما نیچے پر ہے تو بائنگ کے سائیڈ میں جا سکتے ہیں نیچے ایک اچھا سپورٹ ہے دو سو پچاس سے پچپن کے نیچے اس کے نیچے جانے پہ ہی خراب ہوگا ادھروایز یہاں پر آپ ایک ریسکی ٹیڈرز بن کے اب یہاں پہ انٹری کر کے چل سکتے ہیں وقت فارما میں اس کے لئے ہم زیادہ سلائب کی طرف بڑھتے ہیں زیادہ سلائب میں مومنٹ بنے گا تین سو ساٹھ کے اوپر تین سو سکتر سے تین سو سکتر تارگیٹ کے لئے اگر یہ نیچے کے لیول کو برے کرتا تین سو پچاس کو تین سو چالیس تکے تارگیٹ انٹرڈی میں آپ کو دکھا سکتا ہے تو یہ ہے نیفٹی کے فارما سٹاک پہ میرا بھیو چلیں گے دوستو فارما کے بعد آئی ٹی میں اور آئی ٹی میں دیکھیں سب سے پہلے آئی ٹی انڈیسز کی بات کرے اکتیز آر چھہ سو کی آس پاس کی کلوزنگ چل رہے اگر اس کے نیچے نکل گیا جو کی سپورٹ ایریا اکتیز آر دوستو کے دوستو پچاس کا تو پھر اور بھی بڑی گرابٹ ہو حالانکہ اپنے لور لیول اکتیز آر پانسو کو نیچے بریک کرے گا تو اکتیز آر دوستو کی طرح پانے کی کوشش کر سکتا ہے یہاں پہ اگر یہ اوپر اکتیز آر سات سو سات سو پچاس کو پہ نکلتا ہے تو بتیز آر تک کا ایک باؤنس مل سکتا ہے آپ کو بیڑا سوٹ پہ نظر رکھیں سپورٹ ایریا ہے چار سو کے آس پاس چار سو کے آس پاس آز آتا ہے تو آپ اس ٹاپ لے کے تین سو اسی پہ ہولڈ کریے ادھر بائیس چار سو چالیس کے اوپر نکلنے بعد چار سو پہتیسے چالیس کے اوپر نکلے گا تو ایک بار بائنگ چار سو سار تک لے کے اس کو جا سکتا ہے کیونکہ کافی دنوں سے کونسولیڈیٹ کر رہا ہے ایک رینج میں کو فورج کی بات کر رہے تو کو فورج نے بریک آؤٹ تو کیا ہے اوپر کے لیول پر اپنے ہائیر زون کو جب تک بریک نہیں کرے جو کی بیالیسو پچاس کا تک نیا بائنگ نہیں کریں گے بیالیسو پچاس کے پاس چوالیسو کے ٹارگیٹ مل سکتے ہیں ہی پیس مائنسیٹ کی بات کر لیں نیچلا ایریا نو سو نبی اور نو سو پنچانبی یہ دو سپورٹ ایریا ہے اس کے نیچے جانے پر نو سو اسی کا انٹرڈیٹ ٹارگیٹ نو سو ستر بھی بن سکتا ہے اوپر جب تک ایک ہزار پیانتیس کو بریک نہیں کرے تب تک بائنگ نہیں کریں گے ایسیل ٹیکنالوجی کی بات کرے ایسیل ٹیک ایک ہزار ایسی کے اس پاس ٹیڈ کر رہا ہے اور انپورٹن سپورٹ ایریا ایک ہزار پچاس کے اس پاس سکتے ایک ہزار پچاس کے اس ٹاپ اس کے نیچے جانے پہ گرابٹ بڑھے گا ادھروج یہاں پہ بھی ایوائٹ کر کے چلیں گے ایلین ٹی انفو ٹیک اگر اپ سائیڈ میں بریک کرتا ہے چار ہزار نو سو اسی کو بائے کریں گے پانچار پانچار دو سو کے ٹارگیٹ کے لیے مائن ٹری اپنا سپورٹ ایریا چونتیس سو ستر کا اس کے نیچے جائیں گے تو سیل کریں گے چونتیس سو کے ٹارگیٹ کے لیے چھتیسو کو بائیں کریں گے سینتیس سو سے آٹیسو کے ٹارگیٹ کے لیے ایم فاسس کے بات کریں جو ایم فاسس اوپر کے سائیڈ میں چل رہا ہے اپ سائیڈ میں بریک کرنا ہے اٹھائیسو پہ ستر سے انتیسو کا دین بائیں کریں گے انتیسو پچاس سے تین ہر کے ٹارگیٹ کے لیے انفو ایج دیکھ اس نے بریک آؤٹ تو کیا نوکنی نے لیکن سسٹین نہیں کیا ہمیں سسٹین چاہیے اٹھالیس سو پچاس سے انچاس سو کے اوپر دین یہ پانچ جار پانچ جار دو سو کی ٹارگیٹ دے گا ٹین لائن کا سپورٹ ہے اگر یہ کل بریک کرتا ہے نیچے کے لیبل چھہیلیس سو کو تو سیل کریں گے پیٹالیس سو کے ٹارگیٹ کے لیے پیٹی ایم کافی نیچ لیبل پہ آ چکا ہے تو واپس اگر یہ پانچ سو پانچ سو دس کے آس پاس بنتا ہے تک چھوٹا سا قوانٹیٹی اٹھایا جا سکتا ہے پیٹی ایم میں ٹاٹا ای لکسی کی بات کریں دیکھیں واپس اس باکس کے پاس میں آ گیا تو ٹھیک ہے ایک اچھا سپورٹ ہے اور وہ سپورٹ ایریا بنتا ہے سات ایزار چاہ سو پچاس کا اس کے نیچے جانے پر گرابٹ بڑھے گا ادروایز یہاں سے آٹھ ایتار کو اوپر بریک کرے گا تو آٹھ ایتار سو سے چارسو کے ٹارگٹ بنیں گے تیسی اس کی بات کریں ٹیسی اس میں ریشٹن سیریہ چھتی سو پچاس کا وہ بریک کرے گا سہن پیسو سہن پیسو پچاس کے ٹارگٹ تیک مہندرہ آپ سائٹ مگر یہ بریک کرتا ہے بارہ سو نبی اوپر تیرہ سو بیس تک کے ٹارگٹ بھی بنا سکتا ہے اور نیچے اگر بارہ سو پچاس بریک کرے گا تو بارہ سو پچیس تک کے ٹارگٹ بنیں گے بپرو اگر نیچے لیول پا گیا تو وہ دیکھتے ہیں باؤنس کے چانس بنیں گے بپرو میں بائی ان ٹیپ کر کے بپرو میں چلا جا سکتا ہے لمبے سمیں کے لیے تو نپٹی کے فارما اور آئٹی کا ہو گیا دوستو اب چلیں گے جرہ میٹل کی طرف میں اور میٹل میں دیکھیں میٹل انڈائس کی بات کریں گے سب سے پہلے چھے ہزار تین سو دیکھیں یہ سپورٹ ایریا ہے چھے ہزار تین سو چھے ہزار دو سو اور چھے ہزار تین سو اچھا سپورٹ اگر وہ ہولڈ کر گیا تو اچھی بات ہے نہیں تو یہ چھے ہزار تک آ سکتا ہے یعنی میٹل میں اور بھی گرابٹ آپ کو بڑھ سکتا ہے اور اس کے بعد اگر اپ سائٹ میں چھے ہزار چار سو کو پر نکل گیا تو مومنٹ پھر اپ سائٹ کے بنیں گے یعنی کی پروفیٹ شورٹ کبرنگ آ سکتا ہے یہاں سے ڈانی انٹرپائز پر نظر اگر اوپری لیول چوبیسو کو بریک کرتا ہے تو یہ پچیسو کی طرف بھاگے گا چوبیسو پچاس سے پچیسو کی طرف نیسو اگر تائیسو کے نیچے آگیا تو سیلنگ آئے گا بائیسو کے لیے اپل اپلو اگدام صحیح چل رہا ہے کوئی دکھتے والی بات میں ایک ہزار چالیس سے پچاس کو پڑھ نکلے گا ایک ہزار اسی تک کے ٹارگٹ آپ کو دوبارہ سے دکھا سکتا ہے کوئل انڈیا نے اپنے سپورٹ ایریا کو بریک کیا نیچے کے لیول پر اگر یہ ایک سو اسی کے نیچے گرتا ہے تو اور بھی گرابٹ بڑھ سکتا ہے اور اس کے بعد یہ ایک سو پچاسی تک بن جائے گا اوپر ایک سو پچاسی کو بریک کرے گا ایک سو اٹھاسی سے ایک سو نبی کے ٹارگٹ بنیں گے ہنڈال کو سپورٹ پر آ چکا ہے تک کہ یہ چار سو ستر کا ایک سپورٹ ہے اس کے نیچے گرے گا تک چلایا گا چالیس بڑا ایری سوٹر میں چالیس تک بھی گیر سکتا ہے لیکن اس کے نیچے نہیں جانا چاہیے میری خیال سے اس ایریا سے جو ہے ایک شورٹ کبنگ آپ کو بن سکتا ہے چار سو ستر کیاس باس میں 65 کیاس باس میں تو اس کے لئے آپ تیار رہی ہے ہندوستان کاؤپر کی بات کریں ہندوستان کاؤپر میں بھی اگر نیچے کاؤپر پر آتا ہے تو کوانڈیٹی کریں گے ایک سو پانس ایک سو چھے کیاس باس میں اور ہندوستان جنگ سہی ہے تین سو چودہ سے دیکھے تین سو تک کا ایک سپورٹ ایریہ ہے یہاں پر کوانڈیٹی کو ایڈ کیا جا سکتا ہے اوپر تین سو پچیس کو بریک کریں گے تین سو تیس سے تین سو چالیس کے ٹارگیٹ ملیں گے جندل اسٹی ہاتھ نے لوگ کو بریک کرتا ہے پانس او پیتیس کو سیل کر سکتے ہیں پانس او بیس کے ٹارگیٹ کے لئے اوپر پانس او پچاس کو بریک کریں گے تو پانس او ساٹھ سپورٹ پر یہ ساتھ سو چالیس کو پر بائے کریں گے ساتھ سو پچاس سے ساٹھ کے لئے اور نیچے ساتھ سو بیس کو بریک کریں گے تو ساتھ سو کے لئے سیل کر سکتے ہیں دھاتو نگم لیمیٹیٹ اگر نیچے کے ایریہ پر ایک سو نبی کو بریک کریں گے تو ایک سو پچاسی تک کا ٹارگیٹ مل سکتا ہے مویل کی بات کریں ایک سو پچاسی کا ریسٹس بن چکا ہے ایک سو پچاسی اوپر جب تک نہیں جائے تب تک کوئی بھی پوزیکشن ہم لوگ نہیں بنائیں گے نیچے کے لئے ایک سو پچاسیتر کو بریک کریں گے تو سیل کریں گے سو ستر کے ٹارگیٹ کے لئے نیسٹ ایلومونی ہم تک اب یہ روکنا چاہیے آپ کو ہنڈیڈ ڈوپیس کے آس پاس پر اس ایریہ پر اس کو ایک بار روکنا چاہیے ہنڈیڈ پر دین یہاں سے پھر باؤنس کر کے اوپر جا سکتا ہے ہنڈیڈ کے پاس آجت ایک چو بیس کو بریک کریں گے بائی کریں گے پچیس سو کے لئے ایسٹیل سیل کی بات کریں سیل نیچے پہ ایڈ کر سکتے ہیں کوانٹیٹی کوئی دکتت والی بات یہاں پہ فیلال نہیں ہے ٹاٹا اسٹیل واپس سے تیرہ سو کو بریک کریں گے تو تیرہ سو بیس سے تیرہ سو چالیس کے ٹارگیٹ بیدانتہ ڈیویڈینڈ دیا اچھا سوری بیدانتہ میں نیچے کے ایریا سپورٹ ہے تین سو پنچانوے سے چارج ہوگا اس کے نیچے نہیں جانا چاہیے چلا گیا تو تین سو پچاسی تک کی تارگیٹ بنیں گے بلیشپنڈ کورپ کی بات کریں گے دو سو پندرہ سے بیس کو بریک کرے گا تو دو سو تیس تک تک کا ٹارگیٹ اوپر دو سو کو نیچے بریک کرے گا تیک سو نبی تک تک کا ٹارگیٹ نیچے کی طرف میں دیکھنے کو مل سکتا ہے تو یہ تھا دوسروں نیفٹی کے فارما میٹل آئی اور آئی ٹی پہ چلیں گے زیادہ فائننسیل اسٹوک کی طرف لیکن جو لوگ کر رہے ہیں جو سرپ نئے بیو پر ہیں انہیں بتا دوں کہ آرکی ٹی موائل اپ کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں لائی مارکٹ میں کال کے لیے اور ساتھ ہی انٹرڈی ٹیڈنگ کورس کا نیا بیچ کے ایناسمنٹ ہو چکا ہے جو کہ مئی بیچ میں مئی میں شٹارٹ ہو کا پندرہ مئی سے اور اسٹیشن کا لاز ڈیٹ ہے بارہ مئی بات کرے چودہ آز آز آر آٹھ سو کے نیچے گرنے پر آپ کو چودہ دہ چھ سو پانچسو کے تارگیٹ بن سکتے ہیں پندرہ ہزار کو پر جائے گا تو پندرہ دو سو سے چاہت سو کے ٹارگیٹ بجاز فائننس کی بات کے سات ہزار 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 بن چکا ہے سات ہزار کو پر جب تک نہیں جائے پوزشن نہیں بنائیں گے چھہ ہزار چھہ سو پتہ نیچے جانے پر سیلنگ سیلنگ کریں گے 6500 کے ٹارگٹ کے لیے چولا فائنس ساتھ ساٹھ کو پر جائے گا تو بائیں گا ساتھ سو اس کے ٹارگٹ کے لیے ساتھ سو پینتیس یا تیس کے نیچے گرتا تو ساتھ سو بیس کا انٹرڈی ٹارگٹ بنے گا انڈیا پول ہاؤسنگ فائنس صرف رسکی ٹیڈر انٹی کر سکتے ہیں اس ٹاپ بہت سو تیس روپے کا لگا کے ہاؤسنگ فائنس چار سو پانس سے چار سو دس کا ہرڈل ہے اس کے اوپر جب تک نہیں جائے تب تک پوزشن نہیں بنائیں گے لانٹی فائنس کی بات کریں نبی سے بیرانبی کو اپر نکلے گا تو پنچانبے سے سو تک کے ٹارگٹ بنیں گے نیچے چھاسی سے پچاسی کو بریک کرے گا تو اسی تک کے ٹارگٹ دیکھنے کو بنیں گے منہ پورا فائنس ٹیک ہے بائیون ڈیپ لانگ ٹرم کے لیے سے رکھے چل سکتے ہیں ایم ایم فائنس ایک سو نبی کو پر نکلے گا تو دو سو کا نیس ٹارگٹ ایک سو اسی کے نیچے نکلے گا تک سو پسکتر کا ٹارگٹ مطل فائنس اگر بارہ سو چالس کے نیچے نکلے گا تو بارہ سو بیشتر کا ٹارگٹ بارہ سو نبی کو پر جانے بعد تیرا سو تیرا سو بیشتر کا ٹارگٹ ایسا ٹرانس پر پرسن کی تیجی اچھا مومنٹ دیکھ رہا ہے تو بارہ سو پیتیس سے بارہ سو پچاس کو پر جائے گا تو تیرہ سو کا نیچ ٹارگیٹ بنے گا مدھوٹ فائننس میں تو دوستو یہ تھا نیپٹی کا فارما میٹرل آئیٹی اور ساتھی فائننس سیل اسٹاک پر اپنا بھیو اگر پسند آیا تو ضرور فیڈبیک کریں اور ٹیلگرام چانل نہیں جوائن کیا ساتھی آرگیٹ ایڈی موائل اپ کو نہیں ڈاؤنلوڈ کیا تو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں لائب مارکٹ میں کال کے لیے کوسما فیڈ ایپ پہ بھی آپ جوائن ہو سکتے ہیں تو چلیئے اب ملوکا نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے بہت بہت دھنیواد